رسول اللہ نے یہی تو کیا تھا جب وہ ایک خاتون آئی بچے کھلے کہ یا رسول اللہ میٹھا بہت کھاتا ہے منع کریں جبکہ میٹھا کھانا کوئی حرام نہیں تھا کہا کل واپس آنا کل جب واپس آئی کہا بیٹا میٹھا نہیں کھانا کہا یا رسول اللہ یہ کل ہی کہہ دیا ہوتا میں گئی آج پھر چکل لگایا کہا کل میں نے میٹھا کھایا ہوا تھا تو یہ سب چیزیں ہمارے لئے کیا ہیں ان تمام چیزوں سے ہم نے درس حاصل کرنا ہے اور دوسرے مقام پہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فَبَشِّرْ عِبَادِيَ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْتَبِعُونَ اَحْسَنَا اے میرے حبیب ان لوگوں کو خوشکبری دے دو بشارت دے دو انہیں کہو کہ تمہارے لئے یہ بہت ہی بڑی خوشکبری ہے کیا کل لوگوں کو جو باتوں کو سنتے ہیں خود سننا بھی بہت اچھی بات ہے کہ سنے آ سامنے والا کہہ کیا رہا ہے اس کی پوری بات کو سننے تسلی سے سننے باطل ہے تو اسی کی طرف پلٹا دینا حق ہے تو اس کو لے لینا کہا بہترین لوگ وہ ہیں ان لوگوں کو بشارت دیجئے اے میرے حبیب جو مختلف اقوال سنتے ہیں باتیں سنتے ہیں باتیں سب کی سن لیتے ہیں باز امیر کی بھی بے زمیر کی بھی بے زمیر کی بات سن کے سب کو بے زمیر کہنا شروع نہ کر دینا کسی بے زمیر کی بات سن کے سب کو بے زمیر نہ کہنے لگ جانا اس بے زمیر تک اس بات کو رکھنا اور اس کی بات کو معلوم ہوا کہ اس کی بات دو سو بندوں تک تھی تم نے دو کروڑ بندے تک پہنچا دی اس میں تم بھی حصے دار ٹھہرے ہو یاد رکھنا ہے اس کو بھلانا بھی نہیں برائی کو کبھی پھیلانے کا نہیں اجازت برائی کو پھیلانے کی اجازت دین نہیں دیتا کہا ان کو خوشکبری دیجئے جو اچھی باتوں کو کیا کرتے ہیں جو سب باتوں کو سنتے ہیں اس میں جو اچھی بات ہیں اس کو اپنا لیتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں اور یہی صاحبانِ عقل ہیں یہی ہدایت پانے والے ہیں تو کیا کہا وہ جو جہنم میں تھے انہوں نے ان فرشتوں کو جو معمور تھے جنہوں نے کہا کہ کیا ہوا تمہیں تم نے آیا انبیاء تمہارے پاس نہیں آئے ہدایت ہادی نہیں آئے تمہیں گمراہی سے بچانے والے نہیں آئے آتش جہنم سے ڈرانے والے نہیں آئے تو وَقَالُو انہوں نے کیا کہا لَوْقُنَّا نَسْمَعُوْ اوْنَاکِلُوْ اگر ہم ان کی باتوں پہ کان دھرتے اکل و شعور سے کام لیتے فکر و تدبر سے کام لیتے وَمَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّئِ پھر ہم آتش جہنم میں جو ہیں اس میں نہ ہوتے جہنمیوں میں ہمارا شمار نہیں ہوتا ہم بھی نجات پانے والوں میں ہوتے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوتے بحشت بری میں ہوتے ہورو میں ہوتے غلمان میں ہوتے بہترین میوے ہوتے بہترین چیزیں ہوتی جو چاہتے ہمیں وہ مل جاتا تو گھرانوں کو کیا بنانا ہے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے اپنی ذات کو سب سے پہلے میں برائی کرتا ہوں بچے کو کہتا ہوں برائی نہیں کرو میں جھوٹ بولتا ہوں بچوں کو کہتا ہوں جھوٹ نہ بولو بچوں کو سامنے دن رات غیبت کرتا ہوں بچوں کو کہتا ہوں غیبت نہ کرو اصلا مجھے کہنے کا حق نہیں دیا دین نے جب تک خطبہ عمل نہیں ہوں گا پہلے اپنی ذات کو بچاؤ جب تم جہنم سے بچ جاؤ گے جنتی ہو گے تو دوسرے کو جنت میں لے کے جا سکتے ہو خود جہنمی اور دوسرے کو جنت میں یہ ہو ہی نہیں لب isہ ی ی ع نے ی ی ی ی ی موسیقی